حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مراج کی رات میں ایک قوم کے پاس آیا جن کے پیٹ کھڑوں کی مانین تھے جن میں سانپ ان کے پیٹ کے واہر سے نظر آ رہے تھے میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہے فرمایا سودھ کھور ہیں اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے تابعہ کر دیا اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی پشت تیری طرف جکائی سوا میں رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈڑتے ہوئے تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ جائے نجات میں تیری اس کتاب پر ایمان لاتی ہوں جسے تُو نے نازل فرمایا اور تیرے اس نبی پر جسے تُو نے ہماری طرف بھیجا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لا ہوا الملک ولا الحمد واہوہ علاقل شیئن قدیب لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ الالیج العظیم سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ اللہ و اکبر